بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں سبق پڑھنے سے پہلے کچھ الفاظ سیکھ لیتے ہیں پہلا لفظ ہے بر حرارتی تعامل ایسا عمل جس میں سے حرارت باہر نکلتی ہو بر کا مطلب باہر حرارت کا مطلب آپ جانتے ہیں تعامل کا مطلب عمل یعنی ایسا کیمیای عمل جو حرارت خارج کرتا ہے اسے انگریزی میں ایکسو تھرمک رییکشن کہتے ہیں ایکسو انگریزی میں بر کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی باہر کے لیے اور دوسرا لفظ در حرارتی تعامل ہے در کا مطلب اندر ہوتا ہے یعنی ایسا کیمیای عمل جس میں حرارت جذب ہو جس میں حرارت پکڑی جائے اسے کہتے ہیں انگریزی میں انڈو تھرمک رییکشن انڈو کا مطلب اندر یا در کے معنوں میں آتا ہے انہی عوامل کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں حرارت ذا تعامل ذا کا مطلب دینا یعنی بر کے معنوں میں آتا ہے ایسا کیمیای عمل جس میں سے حرارت نکلتی ہے ایکسو ترمک رییکشن اور دوسرا در حرارتی تعامل کے لیے حرارت گیر تعامل ایسا کیمیای عمل جو حرارت پکڑتا ہے گیر کا مطلب پکڑنا جیسے آتش گیر ہے آتش گیر مادہ آگ پکڑنے والا مادہ تو حرارت گیر تعامل ایسا تعامل ایسا عمل جو حرارت جرزب کرتا ہے اسے اینڈو تھرمک رییکشن کہتے ہیں بچو یہاں پر پڑھیں گے برحرارتی تعامل ایسا کیمیای عمل جس میں سے حرارت باہر نکلتی ہے ایکسو تھرمک رییکشن آئیے تو جوربہ کرتے ہیں آلا تو اشیا کون کون سی چاہیے ٹین کا ڈبا کٹر کینچی گلیسرین پوٹاشیوم پرمگنیٹ یا لال دوائی اور اس ڈبے کو کٹر کی مدد سے اس انداز سے کٹتے ہیں کہ یہ ایک تشتری بن جائے پیٹری ڈش بن جائے اس طرح کی اور یہ لال دوائی ہے پوٹاشیوم پرمگنیٹ اس ڈش میں ڈالا اور یہ گلیسرین ہے اس کے چند کترے اوپر ڈالے ذرا مشاہدہ کیجئے حرارت نکلنا شروع ہو گئی آگ نکلنا شروع ہو گئی تو پھر پتا چلا یہ کونسا گیمیای عمل ہوا برحرارتی تعمل یا حرارت ذات عمل ایکسو تھرمک رییکشن بچو اس تجربے میں سائنس کونسی استعمال ہوئی کہ گلیسرین اور پوٹاشیوم پرمگنیٹ کے باہن ملنے سے آگ نکلتی ہے جو کہ برحرارتی تعمل کی مثال ہے محول سے ربط بچو پوٹاشیوم پرمگنیٹ یا لال دوائی کو ہم پانی صاف کرنے اور گلیسرین کو گلے کی خرابی دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور بھی روزمرہ زندگی میں ان چیزوں کے کئی استعمالات ہیں جو پانی فکرنے قفر گلیسر روزمرہ زندگی معی در acres بحرارتی تک موسیقی